بھارت کا سوچ کے دیکھئے مہا بھارت کا ید ہے ایک طرف پانڈو ہیں ایک طرف کورو ہیں پانڈو کے ساتھ میں کرشن ہے نیتکتہ کے لیے ضروری ہے کہ پانڈو جیتیں اور کرشن اس پوری یوزنہ کے ساتھ وہاں پر ہیں پر پانڈو جیت نہیں پا رہے جس کے کئی کارنوں میں سے ایک یہ ہے کہ کورو کے سینہ میں دونچاری بھی ہیں ان کا پترش و تھامہ بھی ہے دونچاری گرو تو پانڈو کے بھی ہیں کورو کے بھی ہیں پر وہ راج دھرم کا پارن کر رہے ہیں کیونکہ وہ جس راجی کے ساتھ سے اسے ساتھ کھڑے ہیں پانڈو کے سینہ ان کو ہرانی پا رہی ہے اور انت میں کرشن کو سمجھ میں آتا ہے کہ پانڈو کو زیتوانے کے لیے کچھ کوٹنیتی کا سہرہ لینا ہوگا کرشن کوٹنیتی کے شکر ہیں وہ یودھشتر سے ایک بات کہتے ہیں پر یودھشتر تیار نہیں ہے ایک غلط بات کہنے کے لیے پرنت میں کرشن نے اپنی پوری کوٹنیتک طاقت کا استعمال کر کے سیچویشنز بناتے ہیں ایک ہاتھی اشوتھامہ نام کا اس کی ہتیا ہوتی ہے بات فیلائی جاتی ہے کہ اشوتھامہ مارا گیا اشوتھامہ دونہچاری کے پتر کا نام بھی ہے اور دونہچارے اچانک ہتاش ہونے لگتے ہیں انہیں پھر بھی لگتا ہے کہ ایک بار میں خبر کو authenticate کرلوں پرامانک ہے یا نہیں چیک تو کرلوں تو وہ اپنے سمجھے کے سب سے پرامانک ویکتی یودھشتر سے پوچھتے ہیں یودھشتر دھر مراج ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں پوری پاندھو کی سینہ نے ٹیم نے جب ان سے کہا وہ تب بھی تیار نہیں ہوئے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن اب جھوٹ نہیں ہے اشوتھامہ کی ہتیا ہوئی ہے ہاتھی کی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہوئی تو ہے ہی اور تب بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ میں پوری بات بولوں دھونا چارے نے پوچھا کہ اشوتھامہ مارا گیا یودھشتر کہہ رہے ہیں اشوتھامہ ہتو نروہ کنجروہ اشوتھامہ مارا گیا آدمی تھا یا ہاتھی تھا لیکن جیسے ہی نروہ کنجروہ کہہ رہے ہیں ٹھیک اسے کشن میں بہتے چھنک بستا ہے کرشن کا اور اس چھنک کی آواز میں دھونا چارے سننے ہی پاتے کوئی بات اور کیونکہ وہ سنتے ہیں صرف اتنا کی اشوتھامہ مارا گیا وہ ہتاش ہو جاتے ہیں ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں ید بھومی میں زمین پر ٹک کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کشن کا فائدہ اٹھا کہ درشت دیومن ان کی ہتھیا کر دیتا ہے میں سوچتا ہوں کئی بار کہ دھونا چارے اتنے یوگی ویکتی تھے یدی مس انفرمیشن سے یا منیپولیٹیو انفرمیشن سے ان کو بھی ایک گلت تتح کے پتی آشوست کیا جا سکتا تھا تو آج کے دور میں جب ہر طرف سوشل میڈیا کے حملے ہیں کیسے کوئی ویکتی صحیح فیصلے کرے اگر دھونا چارے اس آواز کو سن پاتے نروہ کنجروہ تو شاید ان کا فیصلہ بدل گیا ہوتا شاید یدھے کی کہانیاں الگ ہوتی پر کس طرح سے سوچنائیں پہنچیں کونسی سوچنائیں ٹھیک سے نہ پہنچنے دی جائیں کیسے کنٹیکس سے بات کو ہٹا دیا جائے اگر سوچنا دینے والے اس میں ماہر ہوں تو سماج کیا کرے عام آدمی کیا کرے دھونا چارے جیسا مہان چن تک کیا کرے اور اس لیے کچھ باتیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے اس مسئلے پر میں تو اپنا جیون لگ بھگ دو تیہی جی چکا ہوں باقی تو پتہ بھروسہ تو کلکہ بھی نہیں ہے لیکن اگر میں بھارت کی سامانی آئیو کے حساب سے دیکھوں تو دو تیہی جی چکا ہوں آپ ایک تیہی والے ہیں تو آپ کے جیون میں بڑے فیصلے باقی ہیں جکانس کی شادی بھی شادنی ہوئی بتاپ لوگ کے نا چہرے ہی بتا رہے ہیں آپ کے چمک رہے ہیں نا بھے تو آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہیں اور فیصلہ کرنا ہر دور میں مشکل تھا آج کے دور میں سب سے مشکل ہے موسیقی